رائزنگ پاکستان نساب میں پڑھتے بھی چلے آتے ہیں ٹی وی پہ پروگراموں میں سنتے چلے آتے ہیں ریڈیو پہ سنتے چلے آتے ہیں نو نومبر کو خاص طور پہ ہے اپریل میں خاص طور پہ چودہ اگست آتی ہے خاص طور پہ تئیس مارش آتی ہے خاص طور پہ لیکن ان جملوں کے نیچے سمجھ اور فکر کا جو تیہ ہے اس تک پہنچنا خاص طور پہ بچوں کا اور نوجوانوں کا بہت ضروری ہے کہ اقبال نے کیوں وہ خواب دیکھا وہ خواب کیا سوتے میں دیکھا یا جاگتے میں دیکھا اور علامہ محمد اقبال کی شاعری کے علاوہ جو ان کی نصر ہے ایک فلسفی کی حیثیت سے ایک شاعر کی حیثیت سے اور سب سے بڑھ کر ایک انسان کی حیثیت سے اس پر بھی بات کرنا بہت ضروری ہے We are so honored and pleased کہ ڈاکٹر راشد حمید ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ executive director ہے ادارہ فروغ قومی زمان کے اور ان کی بہت تحقیق ہے ماہرین میں شمار ہوتے ہیں research based تصانیف ہے علامہ محمد اقبال پہ ڈاکٹر شاہب good morning السلام علیکم آدھا بہت شکریہ میں ابھی یہی بات کر رہا تھا کہ اقبال کی جو ذاتی زندگی ہے اس پہ بات ذرا کم کم ہوتی ہے ذاتی زندگی سے مراد ان کی شخصیت دراصل پاکستان بننا ایک جو کہ غیر معمولی واقعہ تھا تو وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ dominate کر جاتا ہے ان کا فکری اور جو پھر اس کے بعد ان کا جو شیری حوالہ ہے وہ بھی اتنا مضبوط ہے کہ جیسے وہ ایک چھوٹا سے جملہ ہے کہ ایشیا کی جو شائری ہے اس کا نقطہ اوروج ہے اقبال تو ظاہر ہے وہ dominate کر جاتی ہے تو جو ان کی personality ہے جو شخصیت ہے وہ پیشے چلی جاتی ہے ہم اگر شخصیت کی بات کریں شائری کی ہم بہت بات کرتے ہیں ہم پاکستان بننے کا خواب دیکھا اس سب چیزوں پر بہت زیادہ بات ہوتی ہے لیکن ان کی personality overall کیسی تھی کیسی شخصیت تھی ہم چاہیں گے کہ آج ہم شروعات اسی سے کریں ہونا چاہیے ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ بانیان پاکستان ہمارے ذاتی طور پر بھی اتنی غیر معمولی زندگی جو ہے ان کی ہے اور اس قدر خوبیاں ان کی شخصیات میں موجود ہیں جیسے قائد اعظم ہیں اور یہ علامہ اقبال ہیں دو بنیادی بڑے آدمی ہیں اس کے علاوے بھی بہت سے ہیں مگر ان دو شخصیات کی جو ذاتی زندگی ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے اور اسے دیکھا جانا چاہیے میرا خیال ہے بچوں کو جاننا چاہیے کہ ہمارے جو بڑے ہیں ان کا کردار و عمل کیسا تھا اور ان کا بچپن کیسا تھا ان کی جوانی کیسی تھی اور پھر ہی ہم آئیڈیلائز کر سکیں گے تو بتاہیے بچپن کیسا تھا اقبال کا خاص طور پر اپنے والدین کے ساتھ ان کا رشتہ تعلق اچھا اس میں بہت کم آپ نے بڑا خوبصورت یہ سوال کیا ہے کہ بہت کم اس بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کا والدین کے ساتھ تعلق کیسا رہا ہے ایک دفعہ کسی نے کہا کہ علامہ صاحب آپ حاج نہیں کر رہے حالانکہ علامہ اقبال کے لئے حاج کرنا کوئی مشکل تو نہیں تھا تو انہوں نے کہا مجھے جب بھی لاہور میں کچھ چھٹیاں ہوتی ہیں تو میں حاج کرتا ہوں اور ہر سال کرتا ہوں اور تین مہینے حاج کرتا ہوں والدین کی خدمت میں میں تین ماہ چھٹیاں کے گزارتا ہوں تو یعنی والدین کا درجہ جو ہے ان کی نظر میں اتنا بلند ہے پھر انہوں نے آپ نے دیکھا ہوگا مسنوی جیسے پہلی آئی ان کی فارسی میں اسرار خودی تو اس میں حافظ جو فارسی کے شاعر ہیں بہت بڑے شاعر ہیں تو ان کے کچھ روئیوں کے خلاف انہوں نے کوئی چیالیس شیئر لکھے اچھا اس میں بہت شور مچا برے سگیر میں اور بڑے بڑے علماء نے اور شاعروں نے اقبال پہ تنقید کی اور ان کے والد صاحب سے شکایت کی گئی اور لوگ وہاں تک پہنچے کہ یہ اقبال نے کیا کیا ہے انہوں نے ہی کرنا چاہیے تھا اب اس تفصیل میں نہیں جاتے لیکن انہوں نے اپنے والد صاحب کے سامنے پہلے تو آرگومنٹس دیئے کہ میں نے یہ کیوں لکھے ہیں ان کے کن روئیوں کے خلاف لکھے ہیں لیکن والد صاحب نے جب یہ کہا کہ یہ بات کسی اور طرح سے بھی کہی جا سکتی تھی اور ان کا مقام و مرتبہ متاثر کیے بغیر بھی بات بن سکتی تھی میرا یہ نکتہ نظر ہے تو علامہ اقبال نے ایک فرمامبردار بیٹے کی طرح وہ چھیلیس کے چھیلیس شیر اپنی مسنوی میں سے نکال دیئے یہ بہت غیر معمولی واقعہ ہے والدین کے احترام کا حالانکہ دوسرے جو ان کے کنٹیمپوریز تھے دوسرے جو مفقر تھے ان کے وہ تنقید جو ہے اس کا وہ آرگومنٹ دیتے رہے ہیں برداشت کی اس کا جواب بھی دیا لیکن والد صاحب نے جب ان سے کہا تو انہوں نے پھر ایک بار صرف شاید آرگومنٹ کیا اور اس کے بعد سرنڈر کر دیا اچھا جی وہی وہ دور ہوتا ہے جب ہم اپنے والدین کی تربیت کے ساتھ سات ازہ کی تربیت سے بھی جڑ جاتے ہیں سو ٹیچرز کے ساتھ اقبال کا رویہ ان کا رشتہ ان کی دوستی کیا تھا بہت غیر معمولی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ قابل توجہ ہے ایک ان کے مولوی میر حسن استاد ہیں اب مثلا ایک واقعہ ہے کہ بازار میں تھے علامہ اقبال کہیں اور دیکھا کہ وہاں سے مولوی میر حسن گزر رہے ہیں تو ان کے پیچھے بھاگے اور ان کے گھر تک ان کے ساتھ گئے اور بڑی کوئی خاص طرح کے کوئی خسے پہنے ہوئے تھے انہوں نے اور وہ نازک سے بھی تھے اور بہت خوبصورت تھے وہ رستے میں ایک اتر گیا اور واپس نہیں پلٹے اسے اٹھانے کے لیے اپنے استاد کو احترامن ان کے گھر تک جیسے ہوتا ہے گارڈ کر کے وہاں چھوڑ کے پلٹ کے آئے تو کسی نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا تو انہوں نے کہا آپ شاید جانتے نہیں ہیں کہ مولوی میر حسن کس شخصیت کا نام ہے پھر اس کے بعد جب انہیں سر کا خطاب ملا آپ نے یہ تو یقیناً پڑا ہوگا تو آپ کی پہلی شرط یہ تھی کہ میرے استاد کو اگر آپ خطاب دے سکیں تو سر کا خطاب لے سکتا ہوں تو پھر انہیں شمسل علماء کا خطاب انگریزوں نے دیا تب علامہ اقبال کو سر کا خطاب سر کا خطاب انہوں نے ایک طرح سے قبول تب کیا پھر ایک واقعہ ہے آرنلڈ ان کے استاد تھے ان کے ساتھ بھی بڑا عجیب و غریب ان کا محبت کا تعلق ہے اور آرنلڈ برے سگیر میں بھی مشہور ہیں اور یورپ میں بھی ایک مستشرک کے طور پہ ایک اورینٹرلسٹ کے طور پہ جب یورپ میں تھے تو علامہ اقبال نے شاعری ترک کر دی اور اعلان کر دیا کہ میں آئندہ شعر نہیں لکھوں گا کوئی مفید کام کروں گا تو ان کے جو بہت ہی قریب ترین دوست تھے شیخ عبدالقادر تو انہوں نے انہیں منانے کی کوشش کی مگر علامہ اقبال نہ مانے بلاخر یہ تیہ ہوا کہ شیخ صاحب کیونکہ جانتے تھے کہ اسادسہ کی بات مانتے ہیں تو یہ تیہ ہوا کہ پروفیسر آرنلڈ اگر کہیں گے جاری رکھیں تو جاری رکھوں گا اگر انہوں نے میری بات مان لی تو پھر میں شعر نہیں لکھوں گا پھر پروفیسر آرنلڈ انہوں نے کہا علامہ سے شعر آپ کو لکھتے رہنا چاہیے اور پھر علامہ نے ساری زندگی شعر لکھنا نہیں چھوڑا اور یہ دیکھیں یہی چیز جو ہے وہ ان کی شاعری میں ریفلیکٹ ہوتی ہے ان کی پوری پرسنالیٹی جس طرح آپ چیزیں بتا رہے ہیں اتنی ساری ان کی ٹریڈز بتا رہے ہیں وہ ساری چیز ان کی شاعری میں ریفلیکٹ ہوتی ہے علامہ کے ہاں اپنے بزرگوں کا بڑھوں کا احترام چاہے وہ حیات ہیں چاہے نہیں ہیں مثلا ان کا مصرہ ہے کہ میری تمام سر گزشت کھوئے ہوں کی جستجم تو مطلب وہ احترام کا ایسا ان کا عجیب و غریب سلسلہ ہے کہ مثلا بہت سے مسلمان مفقرین سے بھی انہیں اختلاف ہے کچھ امور میں لیکن عدب و احترام اتنا ان پہ حاوی ہے مثلا ابن خلدون کے تصور تاریخ سے انہیں کچھ اختلافات ہیں مگر وہ اس کا اظہار یہ کہہ کے نہیں کرتے کہ مجھے علامہ ابن خلدون سے اختلاف ہے یعنی آپ دیکھیں گے کہ علامہ کی پوری شاعری میں پورے فکر میں کہ ہی اختلاف ہے بھی تو نام لے کر نہیں کیا کہ مجھے فلان جو بزرگ ہیں ان سے یہ اختلاف ہے بلکہ ایک روح یہ رکھا کہ یہ میری سوچ ہے اپنی فکر کو سامنے لکھیں وہ پیش کر دی اور میرا خلق ہے آج کل کے ہمارے ینگسٹرز کو سبین یہ ضرور ان واقعات سے جو ڈاکٹر صاحب ہمیں سنا رہے ہیں یہ سیکھنا ہے کہ صرف چودہ اگست کو یا تئیس مارچ کو ہم نے اقبال کے شیر کی پوسٹ کو شیر در شیر نہیں کرنا اس فکر کے اندر اترنا ہے اور یہ دیکھنا ہے خاص طور پر آج کل سوشل میڈیا پہ جس طرح جناب بہت پولر ہمیں نظر آتا ہے کہ میں صحیح ہوں اور تم غلط ہو اور تم غلط ہو اور میں صحیح ہوں یہ رویہ تبدیل کر رہی ہے تو ہمیں اقبال جیسی شخصیات سے یہ سیکھنا ہے کہ اختلاف کیسے کرنا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے آپ دیکھیں نا اسی واقعے سے کہ قائد اعظم جو ہیں وہ سیاست سے مایوس ہو کر برے سگیر چھوڑ کر لندن آباد ہو گئے اختلاف میں بتا رہا ہوں کہ یعنی اب قائد اعظم سے بڑا آدمی کون ہوگا برے سگیر میں لیکن علامہ اقبال نے ان سے اختلاف کیا اور کہا کہ آپ کا وہاں رہنا اس قوم کے لیے مفید نہیں ہے آپ کا یہاں آنا ضروری ہے اور اس اختلاف کو انہوں نے قبول کیا اور قائد اعظم علامہ اقبال کی اس تجویز پر برے سگیر میں آئے اور پھر اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے پاکستان کی شکل میں ڈاکٹ صاحب بہت شکریہ بہت پرلطف انداز میں آپ نے اکبال ڈاکٹ صاحب جیسی شخصیات کا بھی ایک مسئلہ ہو جاتا ہے جب وہ اتنی بڑی شخصیت پر جب ریسرچ کر لیتے ہیں اور تین تصانیف اس کے بعد وہ ہم جیسے عام لوگوں کی زبان میں بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو ڈاکٹ صاحب کی وجہ بہت پسند ہے کہ اتنی ریسرچ اور اقبالیات کے ماہر ہونے کے باوجود آپ نے ہم میرے سبین اور ہمارے ناظرین کی سمجھ کے مطابق الفاظ کا چناؤ کیا اور واقعات سے اقبال کے شخصیت ہمارے سامنے آپ کا موقع اپنی جگہ درست ہوگا مگر پاکستان ٹیلیوین اور توسیق حیدر وہ سمجھ بوجھ کے اعتبار سے بہت فائق ہے میں خود بھی بہت سوچ سمجھ کے آپ کے سامنے گفتگو کرتا ہوں آرے ڈاکٹ صاحب بہت بہت شکریہ آئندہ بھی آپ کو ہم چاہیں گے کہ آپ تشریف میرے لیے اعزاز کی بات ہے ہم رائزنگ پاکستان میں ساتھی آپ لیں گے بریک اور سبیل بریک کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے گوڈ گوڈ نیوز رشتہ آج ہمیں جوائن کریں گی آج ان کی پہلا سیگمیٹ ہمارے ساتھ آپ کے لئے اچھے خبریں لے کر آئیں وہ بیٹھی انتظار کریں ہیں جلدی سے ہم جاتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو اچھے خبریں سنائیں گے ویلکم بیک تو رائزنگ پاکستان وقت ہے کہ آپ تک تین اچھے اچھے خبریں پہنچائی جائیں اور ایک تین خبروں سے پہلے خبر یہ ہے کہ آج ہماری ایک نئی کالیگ نے ایک نئی ساتھی نے رائزنگ پاکستان کی ٹیم کو جوائن کیا ہے نام ہے ان کا رشنہ اور لائیں ہیں آپ کے لئے تین خبریں گوڈ مارننگ السلام علیکم گوڈ مارننگ والیکم السلام کیسے ہیں آپ میں بالکل ٹھیک ہوں ویلکم ٹو رائزنگ پاکستان آج میں آپ کے لئے بہت انٹرسٹنگ سی تین خبریں لے کے آئی ہیں اور ان میں پہلی یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کلائمیٹ چینج یہ کانفرنس ختم ہوئی ہے اختتام پذیر ہوئی ہے اور بتاتی چلوں کہ پہلی گوڈ نیوز نہ صرف پاکستان کیلئے بلکہ ساری دنیا کے لئے بہت زیادہ اچھی بھی ہے اور ان کے لئے بہت زیادہ ضروری بھی ہے خصوصاً ان ممالک کے لئے جو موسمیاتی تبدیلی کے نتائج بھگت رہے ہیں یا برداشت کر رہے ہیں مگر دنیا کی توجہ اس سنجیدہ مسئلے کی طرف دلوانے میں بلا شبہ کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے تو آپ یہ جانتے ہیں کہ حال ہی میں مصر میں یو این کلائمیٹ چینج یعنی کارپ ٹوینٹی سیون اختتام پذیر ہوئی ہے جس میں پاکستان کی طرف سے وزیراعظم شہباز شریف نے ایک وفد کے ساتھ شرکت کی ہے اس کانفرنس اور پاکستان کی کامیابی یہ ہے کہ اس کانفرنس کے اختتام پر تمام اقوام اس بات پر متحد نظر آئے کہ موسمیاتی تبدیلی کی مسئلے پر ڈیویلپنگ کنٹریز کو ہماری مدد کی ضرورت ہے لہٰذا اس کانفرنس میں لاؤس اینڈ ڈیمیج کے نام سے ایک فنڈ بھی بنایا گیا اور اس کی بنیاد رکھی گئی ہے جس کے ذریعے موسمیاتی تبدیلی کا شکار ہونے والے ان تمام ممالک کی بحالی نو کی جائے گی اور ان کی مدد بھی کی جائے گی اس لاؤس اینڈ ڈیمیج فنڈ کی تشکیل میں تمام ممالک نے پاکستان کی کردار کو سراحے ہے اور ان کی پاکستان کی طرف سے کی جانے والی ایڈوکیسی کو بھی سراحے ہے اور پاکستان کی ریزیلینس کو خراج تحسین بھی پیش کیا ہے سو میں چاہوں گی کہ آپ بھی پاکستان کو اور ان تمام لوگوں کو جنس نے اس نے رول ادا کیا ان کو ویلڈن بولے اور ان کو شکریہ بھی ادا کریں بلکل پاکستان کی طرف سے سرکاری صدا پر بہت بڑا ڈیلیگیشن تھا جس نے کانفرنس میں شمولیت اختیار کی اور اس میں جو خاص بات ہے یہ کہ پاکستان جیسے گروشنا ہمیں بتا رہی تھی کہ کلائمیٹ چینج کا کانٹریبیوٹر اتنا نہیں ہے جتنا ایفیکٹ ہی ہے ہم قدرتی آفات کی بات کریں تو دوہزار پانچ کا زلزلہ تو ہے ہی ہے لیکن خاص طور پر کلائمیٹ چینج سے جو ڈیریکٹلی چیز سامنے آتی ہے وہ ہوتے سیلاب جو دوہزار دس اور ابھی ریسنٹ لی دوہزار گیارہ دونوں سال اور پھر ابھی جو ریسنٹ سیلاب ہیں ان کی تو پوری انسانی تاریخ میں شاید بہت کمی مثال ملتی ہے تو اس لیے اس دفعہ کی کانفرنس میں سننے والوں کا ڈیسیزن میکرز کا فوکس بھی پاکستان پر ناکھا کہ پاکستان کیا کہتا ہے اور جیسے کہ آپ نے ہمیں یہ خبر سنائی کہ ڈیمیج آنڈ لاؤس انڈیمیج فنڈ جو بنایا گیا ہے وہ نہ صرف پاکستان بلکہ دوسرے وہ ممالک اور ان کے خاص طور پھر غریب آوام جو کہ زیادہ ایفیکٹ ہوتے ہیں لیکن مسئلہ امیر ملکوں اور امیر انڈسٹری اور کورپورٹس کا ہے اور ایفیکٹ جو ہے وہ غریب آدمی ہوتا ہے چاہے وہ پاکستان سے اس کا تعلق ہو کسی بھی ملک سے تعلق ہو تو بلکل جی بڑی خوشائد بات ہے کہ پاکستان نے بہت جم کے اپنا موقف بیان کیا اور سننے والوں نے پھر اس موقف کو سنا بھی بلکل سنا بھی اور اپنایا بھی اور اس کے بعد پاکستان کی اپریسیشن بھی اس بات پر بہت زیادہ ہو بسیت آپ کا دل کیا کہ آپ کنگ فو پانڈا یا اس طرح کی کارٹونز دیکھ کے آپ بھی جو ہے وہ کراٹے سیکھیں اور لگار ڈالیں گی سیکھو میں کراٹے سیکھ اگر لوں بھی تو وہ ایک پنچ کے بعد میں کہوں گا یار بھائی بیٹھ کے بات مسئلہ بات چیت سے حل کر لیتے ہیں اب کیا تو مجھے ایک مارے گا پھر میں دو تجھے لگاؤں گا مزاکرات کر لیتے ہیں بیٹھ کے بات چیتے ہیں تو ہم تو بھائی گفتگو کر کے مسائل کو حل کرنے والے لوگ ہیں یہ کراٹے وراتے ہم سے نہیں ہوتے لیکن یہ ایک بہت ہی اہم سپورٹ ہے بالکل سیلف ڈیفنس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور کسی بھی وقت آپ پہ کوئی بھی مسئلہ آ سکتا ہے تو ضروری ہے کہ آپ کو اپنے بچاؤں کے لیے بہت ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے تو آج کی دوسری جو ہے وہ کراٹے کی دنیا سے ہے تو جناب خبر یہ ہے کہ پاکستان کی ینگسٹر ارشاد علی نے حال ہی میں منقض ہونے والی ساؤت ایشین چیمپینشپ ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو میں روائیتی حریف انڈیا کو ہرا کر گولڈ میڈل حاصل کیا ہے اور یہ چیمپینشپ سری لنکا کے شہر کولمبو میں منقض ہوئی ارشاد علی نے یہ گولڈ میڈل انڈر ٹوینٹی ون کیٹیگری میں حاصل کیا ارشاد آپ کو ہماری طرف سے گولڈ میڈل حاصل کرنے پہ بہت بہت مبارک اسی طرح ہمیں خوش اور ملک کا نام روشن کرتے رہیں جی بلکل بلکل ارشاد علی جناب ان کے چہرے پہ دیکھیں سمائل کتنا زوردست جیت کے بعد ایک فخر کا احساس بلکل ارشاد علی جیسے کہ روشنہ نے کہا رائزنگ پاکستان کی ٹیم کی جانب سے پی ٹی پی کی جانب سے پورے پاکستان کی جانب سے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے گولڈ پاکستان کو دلوایا and all the best for a very bright future شاہ باش ارشاد علی جس طرح سے لوگوں کے لیے ایک رول موڈل بن کے ہے میں سمجھتی ہوں کہ باقی جتنے بھی بچے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ ہیلڈی ایکٹیوٹیوز میں جو ہے وہ اپنا آپ جو ہے وہ انڈلج کریں اور بیزی رکھیں ایبسلوٹلی ایبسلوٹلی بلکل اچھے توسریک میرا آپ سے ایک سوال ہے میں جب بھی ویسی یاد ہے کہ سردیاں تو شروع ہو گئے کہ آپ کو سردیوں میں کیا ایک چیز بہت اچھی اور کیا ایک چیز بہت بری لگتی ہے اس سوال کا جواب تو میں بعد میں دوں گا لیکن میں دو باتیں کہنا چاہا ہوں کہ یہ پہلی بات ہو یہ ایک سوال نہیں ہے یہ دو سوال ہے کہ کونسی اچھی لگتی ہے اور کونسی بری لگتی ہے یہ تو ہو گئے دو سوال اور اس سے پچھلی دو خبروں کے ساتھ بھی آپ نے دو سوال کیے تھے یہ ہو گئے چار سوال تو مطلب یہ کہ پہلا تمہارا آج آپ کی ویوز اینڈ اپینینز کو بھی لوگوں تک پہنچایا جائے تاکہ خبریں تھوڑی زیادہ ہو جائیں کہ ان کو بھی آپ کے پارے معلومات مل جائے اچھا جی اچھا جی اچھا جی مجھے سردیوں کے سب سے اچھی چیز لگتی ہے یہ بڑا مشکل سوال ہے کیونکہ کافی سارے جواب ہیں مجھے ایک تو ساغ اور مالتے مالتے تو آپ کو متاتی چلوں بری چیز نہیں پوچھنی پوچھ لیتے میں نے کہا گوڑ نیوز ہے نا تو بری چیز نہیں پوچھتے تم نے خود ہی کہا تھا کہ کیا چیز اچھی لگتی ہے کیا چیز بری لگتی ہے لیکن میرا خلے اچھی پہ ہی گزارا کرتے میں نے کہا اچھی اچھی چیزوں پہ رہتے ہیں سردیوں کو محصم شروع ہو گئے اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کو مالتے پسند ہیں تو مالتوں اور ڈرائی فروٹس اور اس طرح کی بہت ساری اچھی خوراکوں کے ساتھ ایک توفہ جو ہے وہ نزلہ زکام بھی ہوتا ہے جو میرے حیال سے سب کو بہت برا لگتا ہے لیکن یہ ایک ایسا توفہ ہے جو کہ کوئی بھی لینا پسند نہیں کرتا لیکن مجبوراں لینا ہی پڑتا ہے اور بلکل مفت دستیاب ہے آپ سب کو مگر جناب اب تیار ہو جائیں جو لوگ نزلہ زکام سے پریشان ہیں اور ہر سال فلو ویکسین لگواتے ہیں ان کے لیے خوشی کی خبر یہ ہے کہ یوکے کے سائنٹیسٹ اس وقت یونیورسل فلو ویکسین بنانے کے آخری مراحل میں ہیں جو فلو کے بیس سے زیادہ سٹرینز کے لیے کارامت یعنی موثر بھی ہوگی عام طور پر ویکسین فلو کی ایک سٹرینز کے لیے افیکٹیف ہوتی ہے اور باقی جو سٹرینز ہوتے ہیں ان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا مگر یونیورسل فلو ویکسین تمام سٹرینز کے لیے موثر ہوگی یہ ویکسین اگلے دو سال میں عوام کو بھی ہوا اثر ہوگی اور اس ویکسین سے آپ فلو کی نئی سٹرینز کے خلاف بھی اپنی قوت مدافع پیدا کر سکتے اور اس کو سٹرونگ بنا سکتے سو لیٹس کیپ آر فنگرز کرسکتے اور ویکم یونیورسل فلو ویکسین ویکم یونیورسل فلو ویکسین بھئی واقعی یہ تو بہت بڑا مسلا حل بنے والا ہے لیکن اس میں دو سال لگیں گے آپ وہی دیکھیں رشنہ مقصر رائزن پاکسان میں بات کرتے ہیں کہ تکنولوجی اور سائنس کی ترقی یہ پچھلے بیس سالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہینڈ ان ہینڈ گئے ہیں اور بہت زیادہ انویشن انویشن ہمیں سرجری سائٹ پہ میڈیکل سائٹ کے اوپر بہت زیادہ نظر آ رہی تھی جو ڈیوز کے اندر ہی اکسر ہم کوئی خبر سن رہے ہوتے ہیں اچھا جی اب فلان چیز کا علاج اب سرجری کی ضرورت نہیں ہے لیزر بھی انویشن تھی تو اس طرح سے جو میڈیکل سائنس ہے اس نے ٹکنولوجی سے جتنا بھرپور پائے جیسے آپ نے لیزر کی بات کی اس طرح سے ایک چھوٹا سا ایڈیشن کرتی جاؤں کہ آپ سٹیچز بھی ایسے لگتے ہیں جن کے نشان بلکل بھی نہیں آتے ورنہ پہلے تو کوئی بھی چھوٹ لگ جاتی تھی تو اس کا نشان ہے آپ تو پتہ ہی نہیں لگتا کہ آپ کو چھوٹ بھی کبھی لگتا ہے اور وہ اندر ہی وہ سکن کے اندر ہی گھل جاتے ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں ان کو ٹانکیں کھلوانا نہیں پڑتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے آپ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اور یہ رب نے جو ہمیں ذہن دے رکھا ہے انسان اسی کا فائدہ ہوتا ہے بہت بل شکریہ بہت اچھے خبریں تھیں جیتی رہو خوش رہو ہم چل کے لیں گے رائزنگ پاکستان میں ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد سبین اور میں آپ کے لئے لا رہے ہیں کیا ہم لا رہے ہیں آپ کے لئے سوشل میڈیا کی مزہدار مزہدار آپ کی خبریں یعنی آپ کے بھیجے ہوئے میسیجز